میری اپنی پسند کٹی بی جویل پیریز دسیرہ اور دیپاولی کے موخے پر لائیا ہے بہترین آفر فلیٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ آف آن وی اے ان گولڈ جویلری پلس فائی پرسنٹ ایکسٹرا ڈسکونٹ آن وی اے وی ایکسچینج آف اول گولڈ آج ہی بکرائیں شمسیہ فنکشن حال کو اپنی شادیوں کی تخریب کو یادگار بنانے کے لیے شمسیہ فنکشن حال بہترین اوبے مثال ناظرین آدھا بیونٹی میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے ناظرین ہمارا زلہ ریچور کسی سے کم نہیں ہے بلکہ ہمارے زلے سے کئی ایسی نامور شخصیتیں اس زلے میں پیدا ہوئی ہیں جنہوں نے ہمارے زلہ ریچور کا نام روشن کیا ہے انہیں نامور اور فیمس شخصیتوں میں ایک شخصیت ہے جسٹس ڈاکٹر شیوراج پاٹیل جو کہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے اور انہوں نے خانون پر کئیے کتابیں بھی لکھی جس کی کافی جگہ ستائش کی گئی ہے اور لاگ کی دنیا میں ان کا نام نہایتی عزت اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے لاگ کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگ بھی ان سے مشہورہ کرتے ہیں وہ ہمارے ہی زلے ریچور کے منکل کے رہنے والے ہیں اور ان کو زلے کے عوام بہت چاہتی ہے ان کے نام سے ایک کالج بھی یہاں پر ریچور میں چلایا جاتا ہے جو کہ جسٹس شوراج پاٹیل پیو کالج کے نام سے کافی مشہور ہے اور انہوں نے ریچور شہر کے ریلوے سٹیشن کو دیکھ کر مسارت کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ گوشتہ چھے مہنوں میں ریچور ریلوے سٹیشن میں کئی ترخیاتی کام ہوئے ہیں کئی ڈیولپمنٹ ورکس ہوئے ہیں خصوصی طور پر انہوں نے ریفٹ کی تنصیب پر خوشی کا اظہار کیا اس سلسلے میں انہوں نے ریلوے ممبر بابوراو کو بھی اپنے آمدو کیا اور ان سے گفتگو کی اور بابوراو کے کام کی ستائش کی ساتھی ساتھ انہوں نے ریلوے ممبر بابوراو کو مزید آ کے کام کرنے کے لیے گائیڈنس بھی کیا اور انہوں نے کئی ایک اصول بھی بتائے کئی ایک کام بھی بتائے جس پر بابوراو نے ان کا شکریہ آدھا کیا اور بابوراو نے بھی مسارت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں آنے والے دنوں میں یہ سارے کام مکمل کر لوں گا اور انہوں نے یہ کہا کہ اتنی بڑی شخصیت نے میری ستائش کی یہ میرے کام کے لیے ایک سند ہے آج سبو چھ بجے ایک سینئر ایڈوکیٹ ریچور کے میرے فون کر کے بولے آپ کو جسٹیس سوراج وی پٹیل جی سپریم کورٹ کے جج ہے انہوں نے آپ کو ہارٹ پندرہ کو آپ کو ملنا بھول کر بولے میں ایٹ پھٹین کو میں ہائی بھی جاکو ملنے کے بعد جسٹیس سب بولے کہ لیفٹ اور بیٹری کار سٹیشن جو نیٹنس ہے اور یہ اس کو مینٹن کرنا بھی اور ری موڈلنگ کرنا سٹیشن کو اور ریچور بہت بیک وڈ ہے اس کو ایمپروو کرنا اور ایک پر فرم دالنا بہت سرے ٹرین چھوڑنا گریب لوگوں کا ستے پیسنجر ٹرین سٹارٹ کرو اور نیٹنس بہت ایمپورٹنٹ ہے سٹیشن میں کام سبجنے کام ہونے کے بعد اس کو مینٹن کرنا اتنا ہی ایمپورٹنٹ رہتا آپ مینٹن کرو لیفٹ کے پاس ایک بچے کرو بولے سابو اور میں بچے کو اپنٹ کر رہے آج ہو لیفٹ ہوگا رہا ادھر بچہ آپریٹر کو ہم یہ کر رہے ریلو کے طرف سے اور میرے کو یہ بولے کہ آپ جو بھی کام کرے ایمپو ریندے آپ ریندے دونوں بھی اچھا ریلو کو ڈولپمنٹ کرے سوئے میں یہی گاؤں کا ہوں آتے رہتا ہوں رہے چلو جاتا میں اور بہت اچھا ہوگا اسٹیشن پہلے کو آپ کو چپانچے مینے کے اندر بہت ڈولپمنٹ ہو گیا اور سیکنڈ پڑھا فرم کے بارے میں بھی میں بولے آسار ایسا آدھا کلیومیٹر پڑھا فرم تھا وہ ان کلیومیٹر کر دی ہے وہ پڑھا فرم پہ دو ٹرین 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 گندکل کچھ بجا پور جانے کا ستے اور بہت سے چرچے بھی ہو گیا اس کے طرف سے اور ابھی ناندیڈے ٹو ریچو ٹو ناندیڈے کے نیا ٹرین ڈیلی وہ بھی جلی سے جلی سٹارٹ ہوتا اس کے بارے میں کل پر سنڈ ڈیٹ آتے میں سنا دیتا ہوں اور ان کے جو رائی دے میرے کو رائی کی طرح سے میں ان کا اڈویس جو بھی میرے گیڈ کرے آج وہ گیڈ کو میں فالو کرتا ہوں آتے دن میں دو صاحب بولے جسٹس صاحب اس کا میں فالو کرتا ہوں اور جادہ سے جادہ میں سٹیشن کو کیا کیا کرنا ہے کہ بولنے کا میرے کو پندرہ بیس میٹ میرے کو ٹائم نیکل کو بات کرے میں ان کا گیڈ پہ میں فالو کرتا ہوں پورا کام کرتا ہوں